اچھا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارڈ بال میں اگر یاد کر آئے تو زیادہ تر بیٹس مین اس کو ڈگ کر دیتے ہیں یا سکوب کھیل دیتے ہیں جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے لیکن جو ٹے بال میں بلکل ساتھ کھڑے ہوکے مارتے ہیں تو وہ کیوں ساتھ کھڑے ہوکے مارتے ہیں اور ہارڈ بال میں کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوکے مارتے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں حالہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے اپنے اوپر تو ٹرے بال میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل جوڑ کر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے شورٹ آم جائب مارنا ہوتا ہے یعنی یہ آپ کی بیٹس پیڈ یہ ہے نا اکثر بلکل بکڑ کے ساتھ اور ان کا جو باڈی بھی ہوتی ہے وہ ایسے نہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ ایسے کھڑے ہوں گے تو یہ ساتھ ہی بیٹ اس کے ساتھ لگ دیگا تو اوٹ ہونے کے چانس ہیں تو وہ اوپن کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹ کا فلو یہاں سے آئے سمجھ ہوگے نا بلکل یہ کین اگر آپ نے بکٹین جوڑ کے کھڑے بھی ہونے اور بلکل پاؤں جوڑ کے بھی کھڑے ہونے اور ساتھ بکٹوں کے کھڑے ہونے تو آپ کو سٹانس ہی رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کا بیٹ یہاں سے آئے کیونکہ آپ بکٹین جوڑ کے بالکل کھڑے ہو جاؤ گے تو یہاں سے آپ کے ہٹ کے چانسز آتے ہیں کیونکہ بیٹ کو آپ کو اٹھانا ہے تو آپ پھر سائٹ اوپن کرو گے تاکہ بیٹ تھوڑا باہر ہو جائے باہر ہو جائے اور یہ ٹرائی آپ ایسے ہوتے موس کو اس کو دو touching جار بیٹ جوڑ نہیں ہے اسیڈی آپ کو متفقی سے ڈگنچ پڑے ہو جائے سیک ہوتے ہیں اور جب آپ pande اندازہ یقم کرتے ہیں اسے میں تھوڑا سا کھڑا ہوں جیسے صلاح صندوق آپ کو اس کے بعد اور اور اور!」 اوپنہ لگتے ہیں تو اب یہ بکٹین گا یہ سب ہےilli پر ٹرین کو دوسیل دوسیل ٹرین بزن ہیں اگر آپ کو جوڑا سکر کر کے لفصیل کن Cambridge جو اوپر آئے گا ایک bounce record bounce ہوگا تو آپ کے ادھر middle میں ہو جائے گا تو یہ آپ کا hit لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ yorker کو آپ کھلتے ہیں باقی tape ball کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ tape ball میں زیادہ hitting تو جو player کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اگر ادھر کھڑا اگر وہ wide کرتے تھا تو بچا لیتا ہے اگر نہیں ہے تو وہ ادھر سے سامنے دے سکتا ہے یا ادھر سے ادھر بھی دے سکتا ہے depend کرتا ہے لیکن زیادہ player یہی کرتے ہیں کہ body اپنی بالکول cover کر رکھتے ہیں وکٹر کور کر کے اور ان کا area ہوتا ہے یہ mid wicket mid wicket ہو گیا final lag ہو گیا سامنے ہو گیا یہ جورکر کی بات کر رہا ہوں hotball میں بھی آج کل playerوں کا یہی ہے کہ کیا کرتے ہیں t20 کا style ہے کہ آپ لائے scoop کیا یہ final lag پر کھیل دیا یہ ہوتا ہے آج کل t20 میں اور اگر تھوڑا سا لمبے format کی game ہو تو scoop کم کھیلتے ہیں اس میں تھوڑا سا deep جائیں گے deep جا کے اس کو final lag پر کھیل دیا یا square lag پر کھیل دیا depend کرتا ہے کہ آپ کونسی format کھیل رہی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ again depend کرتا ہے last time پر اگر runs اگر baller لگا تار آپ کو جورکر کر رہے ہیں تو پھر آپ اس نے final lag رکھا ہوگا اوپر تو آپ final lag کا فائدہ اٹھاتے ہو اوپر ہونے کا اور اس کو scoop مار دی تو again یہ depend کرتا ہے different situations کے اوپر تو یہ ایک ویڈیو تھی کہ جورکر کو آپ کو کہاں place کرنا چاہیے basically ہوتا ہے کہ line کو cover کر کے مارنا ہوتا ہے کتنی دفعہ میں اپنی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ سارا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ line کو cover کر کے آپ کیسے کھیلیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں take care اللہ آپ